موسیقی 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 جو آپ کی مطلب یہ ہے کہ مرکٹ میں بھی اے بی سی ڈی ای تک چیزیں جاتی ہیں لیکن وہ جو آپ کی ایک گریٹ کوالیٹی ہے نا وہ یہاں پہ یا بی بی آن پہ اس طرح کی نہیں مل رہی ابھی ہم ابھی ہم فروٹ لے رہے تھے انہوں نے کہا جی نہیں یہ آپ کو سارا بکس ملے گا یہ اسی ریٹ پہ ملے گا لیکن وہ باہر سے میرے خیال سے کوئی وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دس بیس روے کا فرق ہے لیکن جب آپ وہ اس کو لینا شروع کرتے ہیں تو وہ چھوٹا بڑا سارا مکس کر کے دے دیتے ہیں اس میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے سستے بزار خاص طور پر اس لے لگائے جاتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دی جا سکے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پرائیسز میں بھی اتنا خاص فرق نہیں ہے اور کوالیٹی بھی اتنی بری ہے تو پھر یہ ریلیف تو نہیں ہے کوالیٹی اتنی بری نہیں ہے مدلہ بلکل وہ نہیں کہہ سکتے کہ لیکن یہ ہے کہ جس حساب سے پیسے لوگ خرج کر رہے ہیں یا وہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اس حساس سے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں میں بھی آج اسی لیے دیکھنے آیا تھا کہ کیا کچھ چیدر ہو رہا ہے اسلام علیکم جنگ وعلیکم سلام آپ کا نام زاکر اللہ میرا نام ہے زاکر بھئی کیا کہنا آپ کا یہ رمضان سستہ بزار کے حوالے سے کہ رمضان آ جو گیا ہے اور یہ ادھر جو اشیاء یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں انتظامات کے بارے میں اور ان کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ یار جہاں پر میں نے اندازہ لگایا ہے وہاں پر یہ تو مجھے سستہ بازار نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ سے بائر بھی دائی سو روپے دو سو روپے کلو ملتا ہے ادھر بھی یہی ہے اس طرح جائمی شیرین وغیرہ یہ جو ریٹس یہ لوگ بتا رہے ہیں یا باقی جتنے ریٹس میں نے چھک کر لیا مجھے تو یہ سستہ بازار نہیں لگتا ہے ایسے عوام کے آنکوں میں وہ دول جنگتے کی مترادب ہے اس طرح ایک دو کہا ہے سستہ بازار اس طرح تو نہیں ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے یہاں پر دیکھے کہ وہ چینی دی جا رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں دو کلو سے زیادہ کسی کو نہیں ہم نے دینی ملتا وہ اس کی اچھی پرائز ہے اور کچھ ایک وہ گورنمنٹ کی جانب سے سبزی والا جو ایک پیکج جو سٹال ہے وہ بھی ایک لگایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے جو ریٹ ہے یہ گورنمنٹ خود اپنے خرچے سے یہاں پر دیری اور سستہ کر کے دیری ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا آپ کا یہاں پر آپ توڑی قریب جا کے یہ توڑی شہر سے توڑا ہٹ کے توڑا جائے باہر تو یہی ریٹ اس سے سستے سستے ریٹ مل رہے ہیں ادھر یہاں پر تو یہ مین مری روڈ کے اوپر انہوں نے لگا ہے قریب ان کے لیے اس سے کیا پائدہ ہے کچھ پائدہ نہیں ہے وہی ریٹ چل رہے ہیں یہاں پر سیپ کے ریٹ ڈائی سو روپے کلو ہے اس کے لیے کے ریٹ دیکھو سو ایک سو بیس روپے درجن ہے تو اس میں کیا سستہ ہے کیا چیز یہ سستہ دے رہے ہیں کوئی چیز سستہ نہیں ہے ایسے اوام کو دوکہ دے رہے ہیں ایسے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیرالہ پانجاب سے اگر آپ کچھ دیکھیں ہم نے اسے پچھلے بھی اسی رمضان میں دیکھے ہیں واقعی اس میں ایک ریلیف مل رہی تھی یہاں پر کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے یہاں پر وہی ریٹس کے وہی ہے جو مارکٹ میں عام مارکٹ میں ہے یہ آپ خود چھک کر لیں جامی شیرین یہ وغیرہ یہ پروٹ یہ سبزیاں یہ چاول یہ حلدی یہ دنیا یہ سب کا ریٹ چھک کر لیں اور باہر جا کے بازار کا بھی چھک کر لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے تو میں تو کم از کمی سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ سستہ بازار ہے یہ میں سمجھوں گا کہ یہ مہنگا بازار ہے یہ اگر چیپ منیسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نے سستے بازار لگایا ہے تو کم از کم خود اس کی نگرانی کریں یا اس کے لئے کوئی پراپر کوئیٹی بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے اوپر کوئی چکن بیلنس رکھیں کوئی پراپر چکن بیلنس ہو تب بازائے گا ورنہ آج پہلے دن رمضان روزہ تو کب ہے کل ہے تو آج پہلے دن کا یہی پوزیشن ہے کل کی کیا پوزیشن ہوگی تو میں یہی درخواست کرتا ہوں اگر واقعی لوگ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو کم از کم اس سے ہٹ کے عوام کی خیرخواہی اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ ایک تو یہ بیزی جگہ پر مری روٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے یہاں پر تو باہر لوگ جو آتے ہیں یہاں پر اتنا بڑا ہوتے ہیں یہ ساتھ نواز شریف صاحب پارک ہے وہاں پر یہ سستہ بازار کول ہے مری روٹ کے اوپر دوسرا عوام کو ریلیف دے دے عوام کو تکلیف سے بچائے بہت بہت شکریہ جیز آپ کا حضرت آپ کا نام محمد حضرت محمد حضرت ماشاءاللہ آپ نے تو کافی زیادہ خریدداری کر لیا اتنا کچھ آپ نے لیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو پرائسیز ہیں اور جو چیزوں کی قولیٹی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو باہر آم دکان پر جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں سستہ بازار مجھ سے کم پرائس میں آپ کو چیز ملتی ہے تو قولیٹی کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں میڈم قولٹی جو ہے اچھی ہے قولٹی بھی اچھی اور ریٹ بھی ڈیفرنس ہے ابھی آپ خالی واتر میلن کا لیے تو باہر سے آپ کو ففٹی روپیز پر کیجی میر رہا ہے اور ابھی یہاں پر آپ کو ٹوئنٹی فائی روپیز پر کیجی میر رہا ہے کو کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے پر کیجی کے ساتھ اور منڈی سے بھی اصل میں چیزیں مہنگی آ رہی ہیں اور آگے لوگ بھی جو ہیں کچھ کمانے کے لیے بیٹھے ہیں زیری بات انہوں نے اپنا ایکسپینس ڈیبیٹ کارٹ سارا کچھ اپنا کر کے انہوں نے آگے چیز کو سیل کرنا یا پر چیز کرنا ہے تو ہر کوئی جو ہے نا اپنے خراجات دیکھتا ہے اپنے ایکسپینس اور سارا کچھ منیج کر کے آپ نے تو ویسے وارٹر میلن لیا اس کے لحاؤ بھی کافی زیادہ آپ نے خریدداری کیا ہے تو آپ تو پھر اچھی طرح سے مجھے بتا سکتے کیونکہ آپ ڈیفرنس ٹالز پر گیٹھے ہیں آپ نے یہ سبتیاں بغیرہ فروٹس بغیرہ لیے تو کوالٹی کے حوالے سے بھی آپ خوش ہیں اور پرائیسز کے حوالے سے بلکل مطمئن ہیں کوالٹی کے حوالے سے بھی مطمئنوں اور کونٹی کے حوالے سے بھی مطمئنوں پر خجوروں میں جو ہے نا آپ کی ڈیٹس ان خجوروں میں ڈیفرنس آ رہا ہے کیونکہ بہر بھی دو سو روپے گی پر کیجی خجور مل رہی ہے اور یہ دکان پہ اور یہ بھی بیج رہے ہیں وان نینٹی روپیز کی اور یا ٹو انڈرڈ یا ٹو انڈرڈ ٹھرٹی فائی روپیز کی بھی خجوروں میں بھی ڈیفرنس ہوگا کہ اچھی ہوگی اس طرح اس کوالٹی وائز ہوگا کوالٹی کونٹی بہت ہر سیم یہاں پہ باہر والی سیم اور پرائیسز میں بھی کوئی خاص فرق بلکل کوئی خاص خجوروں میں مجھے فرق نہیں نظر آیا باقی اور ایدر آپ کے سیب وغیرہ ایپل ہوگے باٹر میلن ہوگے ان میں ڈیفرنس کافی نظر آیا آٹے کی بوری آپ لے لیں تو وہ ٹو نینٹی روپیز کی میری ہے ورنہ باہر سے آپ کو چار سو تیس چار سو چالیز روپے کی میری ٹین گیجی بہت شکریہ آپ نے تو اتنی ساری خریدداری کر لیا ہے جس میں فروٹ سے اور کوئی دالیں شالیں بھی آپ نے لیے گوشت وغیرہ بھی لے لیے تو آپ باہر اور یہاں سستے بزار میں جو چیزیں ان کی کوالیٹی اور پرائیسز میں کیا ڈیفرنس دیکھ رہی ہیں ایکچلی باہر کی نسبت یہاں پر پرائیس تھوڑی کام ہے لیکن یہاں پر لینے میں بڑی ڈیفکلٹی ہو رہی ہے چونکہ یہاں پر کانٹیٹی بہت کم دے رہے ہیں جیسے اب پیاز باہر سے ٹھیک ہے یہاں پر کم ریٹ پر ہے لیکن یہاں پر جسٹ فی بندے کو ایک کلو ہی دے رہے ہیں اس سے اوپر کا نہیں دے رہے تو وہ اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے کہ اب ایک بندے کو اگر پانچ کلو چیز چیز چاہیے تو وہ بندہ پانچ کلو کیسے پوری کرے تو اب وہ فی بندہ وہ مطلب ایک کلو یہاں پر کانٹیٹی کا تھوڑا سا پرابلم کر رہے ہیں یہاں پر جو ایڈمنیسٹریشن والے ہیں مجسٹریٹ سٹی ہیں ان سے ہماری بات ہوئی شروع میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چیز ہم اس لیے کم دے رہے ہیں کہ تاکہ جو بڑے شاپ کیپرز ہیں وہ آ کے یہاں سے سستی لے جائیں اور باہر جا کے وہی چیز زیادہ پرائس میں سیل کریں اس لیے ہم چیز جو ہے نا کم دے رہے ہیں اس کی کونٹیٹی ہم نے کم رکھی ہے کہ کلو دو کلو یا تین کلو اس سے زیادہ نہ دی جائے ایک بندے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے چونکہ لیٹس تو باہر جا کے سیل نہیں کر سکتی نا وہ تو چلے میل کر سکتی ہیں لیکن لیٹس تو نہیں کر سکتی ہیں لیٹس تو وہ گھریلو خواتین چا ہوتی ہیں وہ ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گھریلو ہیں گھریلو بندے ہیں بڑی فیملی ہوتی ہے کسی کی کوئی ضروری تو نہیں ہے دو بندے ہو تو وہ وہاں پہ بھی تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے اب جیسے ہماری فیملی پڑی ہے تو آپ ہم بندے گٹھے کا رہے ہیں کہ میں کے کلو پیاس جو کسی طریقے سے پورا کر کے دینے جہاں جترہ ہمیں چاہیے اسلام علیکم جی آپ کا نام ایک یو آوان آوان صاحب کیا کہنا ہے آپ کا یہ رمضان سستہ بزار کے حوالے سے کہ یہاں پہ جو کیمتیں ہیں ایشیا کی سبزی ہو گیا یا چینی یا پر دالیں یا پر فروٹ وگرہ تو کیا کہیں گے کہ کوالیٹی اور ان کی پرائسیز کے حوالے سے کہ ایس کمپیٹو جو باہر ہیں اور جو سستہ بزار میں کہ واقعی سستہ بزار ہے یا پرائی نام سستہ بزار ہے میں نیو یور گوڈ نیم شیریار شیخ شیریار شیخ سا بات یہ ہے کہ فرس جب جہاں آتا ہے بندہ تو وہ انٹری کی جگہ جو ہے نا تو کیری جی جو بھی سمان ہوتا ہے وہ ریڈی وغیرہ کا ملنا ہی مشکل ہے بخاتین و عزرات باہر کھڑ رہے تھے وہاں پروویجن نہیں ہے ریڈی جو مذہب ہے سمان اٹھانے کی سیکنڈلی جو خاص کر فروڈ کا سلسلہ ہے اس میں کوالیٹی فروڈ کی اگر اچھی ہے تو وہ زیادہ بہت زیادہ مہنگی ہے افورڈی ویلڈی میں نہیں آتی ہے اور اسی طرح کجورے ہیں ان کی قسم کا کوئی صحیح پتہ نہیں لگتا ہے کوئی دو سو اربعے کلو کو ڈائی سو اس طرح دیتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا اس کی کوالیٹی کو دیکھا جائے کوئی کہا رہے ہیں سندھ کی ہے کوئی کہا رہے ہیں بلوستان کی ہے اس طرح سیب کا خاص کر میں کہوں گا کہ جو گولڈن سیب ہے یا دوسرے ہیں اس کا ڈائی سو تک کا ریٹ وہ بتا رہے ہیں تو سبزیاں ہوئے رہا بھی ایسے دیکھیں وہ سامنے وہ مری پڑے ہیں سارے یہ کریلے اور دوسری چیزیں جو نا ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ سٹال ہے کہ وہ جو سبزیوں کا جو وہ لی سبزیاں کو جو خرچہ ہے نا گورنمنٹ خود اٹھایا اس لیے وہ بہت سستی دیے جا رہی ہیں ہاں دو سبزی تو سستی دی جا رہی ہوگی یہ دے رہے ہیں لیکن یہ نا کوالیٹی اس کی جو ہے نا وہ بھی بہتر ہونی چاہیے باقی یہ ہے کہ اوورال حکومت کا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے حکومت پنجاب کا کہ انہوں نے پبلک کو ایک بڑی فیسلیٹیشن دی ہے یہاں پہ کہ وہ آئیں اور اپنے مختلف چیزیں یہاں سے خریدیں خاص کر جو مرگی یا دوسری چیزیں اس کو جو ہے نا ایک اچھے انداز میں تاکہ اس میں کوئی ایسی مری کھپی جو ہے نا مرگیاں پبلک کو نہ دیں چینی کا جو ہے میں نے پتہ نہیں پچھلے سال تو میں نے دیکھا تھا کہ چینی جو ہے نا وہ تقریباً بارہ مجھ سے پہلے ہی ختم کر دیتے تھے اب کہ اگر وہ ہے چینی جو ہے نا جب تک باقی خریداری ہو رہی ہے ابھی ایک دفعہ ایک بندہ آتا ہے چینی خرید کے تو اگر بارہ مجھے تک نہیں پہنچتا ہے تو اس کو ملے گی نہیں تو یہ شوٹ بی کنٹینیو جو ہے نا لاسٹ جب تک بدا رہا ہے وہ دراصل ہے بھی ایسا کہ انہوں نے یہ رکھا ہے دو کلو کے جو پیکٹ ہے وہ پر پرسن دے رہے ہیں اس لیے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کم کیوں کہ یہ کہنا تھا کہ کم اس لیے کہ یہ نہ ہو کے کوئی باہر سے کوئی انسان آ کے کوئی بندہ آئے اور وہ آکے کتنا سٹوک اٹھائے اور باہر جا کے سیل کرنا شروع کر دے بارال یہ کہ اچھا ہے اوہرال جو ہے نا this is a good step for the public غریب لوگوں کے لئے بہت اچھا step ہے اس میں فروٹ ہے سبزیاں ہیں ڈالیں ہیں اس کے بعد جو ہے نا افتاری کے مختلف وائٹم ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ it's a good step تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام کا یہاں جو رمضان سستہ بزار کے حوالے سے رد عمل تھا ہمارے سوال کا کہ جو ان کو پروائیڈ کے حوالے سے جو اگر کوئی مشکلات ہے کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں تو انہوں نے جو ہماری جو مجورٹی عوام تھی اس نے جو مجورٹی جن لوگوں کا ہم نے کمنٹس لیوں کا یہی کہنا تھا کہ جو پروائیڈ ہے وہ شاید جو باہر جو پروائیڈ دی جاری ہیں اس سے یہاں پر زیادہ پروائیڈ ہیں یہ جو رمضان جو بزار ہے کہہ رہے ہیں کہ نام کا سستہ بزار ہے ادھر کوئی چیزیں ہمیں کوئی سستی تو نہیں مل رہی لیکن کچھ چیزیں جو سستی مل رہی ہیں وہ ایک مقصود قانٹس میں آپ کو مل رہی ہیں اس سے زیادہ آپ کو نہیں وہ فرام کی جاری ہیں تو اس بارے میں عوام کا یہ جو رد عمل تھا اس چیز کو لے کر کہ قانٹس میں وہ کم فرام کی جاری ہے اس کے پیچھے جو وجہ تھی جو ہم نے اپنے سٹی مچے سٹیٹ ساپ سے جانا یہی تھی کہ باہر سے کوئی عام انسان آ کر کوئی دوسرا جو ایک آپ کہہ لیں کہ کارو باری جو بند ہے وہ آ کر بلکس میں نہ لے لے اور باہر آ کر بلکس میں وہ چیزیں اٹھا کے اور باہر جا کے وہ ان کو مہنگے داموں بیچے صرف اسی وجہ سے انہوں نے کانٹی جو ایک کنٹرول میں میں رکھی ہوئی ہے اس کی جی شہریار یہ جو آپ نے بات کی لیکن یہاں پہ ایک اس کا نیگٹیو پوائنٹ میں جو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک فیملی ملی جس کا کہنا تھا کہ ہم تھوڑی بڑی فیملی ہے جس کے لئے اگر ہم ایک کلو پیاز ایک کلو آلو لے کے جاتے ہیں اس کے لئے پھر ہمیں روز یہاں پہ بزار میں آنا پڑے گا تو اگر اس طرح کا دیکھا جائے تھوڑی کانٹیٹیز زیادہ کر دی جائے تو ان کے لئے تھوڑی آسانی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو باہر اور یہاں فرق ہے لیکن خجور جو کہ افتاری کے لئے سب سے ایک مین چیز جس کو کہا جاتا ہے اس کے لئے کہنا تھا کہ اتنا کوئی خاص فرق باہر اور یہاں پہ نہیں ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پرگرام پسند ہے جو کہ یقیناً آئے گا بھی لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی